بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے بھی کچھ تنخواہوں کے حوالے سے خوشخبریاں ہیں کم سے کم مجرت بھی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے 32000 روپے اور جو اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم سیاسی صورتحال پر طورہ صاحب کو بتائیں خصوصاً خیبر پختنخواہ کے حوالے سے کہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جس طریقے سے پیس کانفرنسز ہوئی ہیں اور جس طریقے سے تحریک انصاف کو چھوڑنے کے اعلانات ہوئے ہیں تو خیبر پختنخواہ کے اوپر بھی نظریں ہیں پنجاب میں جس طرح ہوا خیبر پختنخواہ میں اس طریقے سے نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے اور پھر جب آپ یہاں پر خیبر پختنخواہ سے وابستہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو لیڈرشپ ہے ان میں پرویز خٹک، اسد کسر، شہرام ترکی، تیمور سلیم جگڑا، کامران بنگل، شوکت یوسف زیب، محمود خان، مراد سید، علی امین گنڈاپور اور علی محمد خان، زیاء اللہ بنگلش بہت سارے نام ہیں ان میں سے بہت ساروں کے حوالے سے ترہ ترہ کی خبریں آپ نے میڈیا میں سنی پڑھیں اور ترہ ترہ کی افواہیں بھی آپ نے دیکھی کہ افواہ ساس فیکٹریاں جو ہیں اور ہم ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں جو صحافی ہیں جو تخیلاتی ریپورٹرز ہیں انہوں نے بہت اپنے خیالات کے گوڑے دڑائے اور پھر ان میں ایسی ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی کہ جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا پرویز خٹک کے حوالے سے بہت زیادہ افواہیں اڑائے گئیں اور کہا گیا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن انہوں نے پارٹی کو تو نہیں چھوڑا البتہ انہوں نے پارٹی عہدہ چھوڑ دیا تھا جس کے بعد کارکونوں میں خاصی مایوسی پھیل گئی تھی اب یہ ساری جب واسطہ ہیں پھیلتی رہیں تو اس دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ جی پرویز خٹک صاحب کا رابطہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے پرویز خٹک صاحب کا رابطہ پیپس پارٹی کے ساتھ ہے پرویز خٹک صاحب کا رابطہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے رابطے ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے لیکن تردید جب آئی اور خاموشی جب توڑی پرویز خٹک نے تو صرف اس خبر کے حوالے سے توڑی کہ جب یہ کہا گیا کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے سیکٹری جنرل ہو سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی جو نئی جماعت ہے اس میں خیبر پختنخواہ سے اب تک جو شخصیات منظر پہ نظر آئی ہیں اور دوسری شخصیت جو ہیں وہ اجمل وزیر صاحب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جب آپ ان کے ورڈ بینگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب آپ ان کے کسی حلقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب آپ ان کے کیلبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں تو ان کے مقابلے میں یہ دونوں شخصیات جو ہیں اس طریقے سے جانگیر ترین صاحب کی خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ان دو ناموں کو کامیابی نہیں قرار دیا جا سکتا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جانگیر ترین صاحب کو یا ان کی جماعت کو خیبر پختنخواہ سے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے اب خیبر پختنخواہ سے کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی میں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن پرویس خٹک صاحب کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ تردید کی ہے کہ وہ نہ تو جانگیر ترین کی جماعت میں جانے والے ہیں نہ ہی وہ سیکٹ جنرل بننے والے ہیں بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں بلے انہوں نے عہدہ چوڑا ہے لیکن وہ پارٹی ہی کا حصہ ہیں لیکن انہوں نے جو اعلان کیا پارٹی عہدہ چوڑنے کا تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے کارکنوں میں خاصی مایوسی پائی جاتی ہے کیونکہ جو عہدہ انہوں نے چوڑا ہے وہ ظاہر ہے کہ صبحی صدارت کا عہدہ تھا پرویس خٹک خیبر پختنقوا پی ٹی آئی کے صدر تھے جب پورا صبح ان کے پیچھے جا رہا تھا اور انہوں نے اچانک سے یہ عہدہ چھوڑا تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے ان کارکنوں میں مایوسی پیل گئی جو اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں جو روپوش ہیں اور جو مختلف وجہات کی بنا پر سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں اب وہ مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف شخصیات کے حوالے سے اسی طرح کی خبریں ہیں اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ان پر بہت زیادہ شدید دباؤ ہے محمود خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور مراد سعید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر شدید دباؤ ہے کچھ رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہیں کچھ رہا ہو رہے ہیں اور دوبارہ گرفتار ہو رہے ہیں جیسے علی محمد خان کا کیس ہمارے سامنے ہے اور جو لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے روپوش ہیں زیر زمین ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو ایک صبر ہے صبر صحیح کام لیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں تو یہ جو سارے لیڈرز ہیں یا جو کارکنان ہیں وہ سارے اس سلسلے میں شش و پنچ کا شکار ہیں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے تحریک انصاف کے اندر رہنا ہے تحریک انصاف کے اندر اگر رہنا ہے تو کس کے پیچھے جانا ہے کون ان کا لیڈر ہوگا پرویز خٹک صاحب ہوں گے محمود خان صاحب ہوں گے تیمور جگڑا صاحب ہوں گے اسد کیسر صاحب ہوں گے کچھ نہیں پتا چل رہا کارکنان کو لیکن اتنا واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اگر صبح کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی ظاہر ہے کہ وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو پچھلے الیکشن میں تھی اس طریقے کی کھلی آزادی نہیں ہوگی اس طریقے کی انتخابی مہم نہیں ہوگی یہ کارکنان کو پتا ہے اور یہی وہ شش و پنچ ہے جس نے پریشان کر رکھا ہے اور تیسری درجہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اور کارکنوں کو بھی ووٹرز کو بھی سپورٹرز کو بھی ووٹر جو خیبر پختنخواہ کا ہے وہ ظاہر ہے کہ الگ مزاج رکھتا ہے باقی پاکستان سے اور یہی باقی پاکستان سے جو الگ مزاج ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل دوسری مرتبہ تحریک انصاف کو پذیرائی بخشی تھی خیبر پختنخواہ کے ووٹر نے اب یہاں کا ووٹر بھی پریشان ہے کہ اس نے مستقبل میں کس کو ووٹ دینا ہے سیاسی مبسرین نے تو کہا تھا کہ اگر دوسری مرتبہ تحریک انصاف کو موقع ملا تھا تو اس میں تحریک انصاف کی کارکردگی سے زیادہ مدے مقابل جو سیاس جمعاتے ہیں ان کی کمزوریوں کا عمل دخل رہا تھا آج بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو تحریک انصاف کے مقابلے میں جو دیگر سیاسی جمعاتے ہیں ان کا تنظیمی سیٹ اپ آپ دیکھ لیں ان کا آپ عوام کے ساتھ رابطہ دیکھ لیں تو انتہائی کمزور ہے تحریک انصاف کا چارج جو ورکر تھا اس کے مقابلے میں ہمیں مسلم لیگنون کا ورکر نہیں نظر آتا جی ایو آئی کا ورکر نہیں نظر آتا جماعت اسلامی کا ورکر نہیں نظر آتا پیپس پارٹی کا ورکر نہیں نظر آتا اور ایون کے عوامی نیشنل پارٹی کا ورکر بھی نظر نہیں آتا تو یہ جو ساری صورتحال ہے تو اس میں پھر وہ کونسی سیاسی جماعت ہوگی جو خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف کا متبادل بنیں گی تحریک انصاف کے ساتھ جس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو صورتحال بنیں گی تو ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں پر مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نظریں بھی ہیں اب پاکستان مسلم لیگ کو ایک اہم کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے خیبر پختنخواہ کی حد تک اگر بات کی جائے کہ تحریک اصلاحات پاکستان کو مسلم لیگ نون میں زم کرنے کی باتیں ہوئی ہیں الہاج شاجی گل اس پارٹی کے چیئرمن ہیں اور انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں یہ تیپ آیا ہے کہ بہت جلد یہ خاندان جو ہے الہاج کاروان کے نام سے وہاں جانا جاتا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا تو وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں الہاج شاجی گل ممبر قومی اسمبلی اور ان کے ایک صاحب زادہ بلاولہ افریدی ان کے ایک بتیجے الہاج شفیق شیرہ افریدی یہ منتخب ہوتے رہے ہیں پچھلی مرتبہ منتخب ہوا ہیں خیبر پختنخواہ اسمبلی کے ارکان تو یہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں یا تحریک اصلاحات پاکستان کی جو پوری ایک جماعت ہے چوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی ہے وہ مسلم لیگ نون میں زم ہونے جاری ہے تو یہ ایک اچھی بڑی پیشرفت ہے مسلم لیگ نون کے لیے دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو عوامی نیشنل پارٹی نے ٹکٹ تو تقسیم کر رہے ہیں لیکن حلقوں کی بنیاد پر وہ سرگرمیاں نہیں نظر آتی جو نظر آنی چاہیے عمل ولی خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ شکایات ہیں نگراند سیٹپ کے حوالے سے گورنر خیب پختنخواہ حاجی غلام علی کے حوالے سے اور جو ملاقات ان کی رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے دو تین روز قبل جو ہوئی ہے اس میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ شکایات پیش کی گورنر کے حوالے سے اور نگران جو کچھ سبائی وزراء ہیں ان کے حوالے سے یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی تیاریاں دیکھیں تو کچھ حلقوں پر کچھ ازلامیں ایسی شمولیتیں ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل جمعیت علماء اسلام کا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کی آپ گراؤنڈ پر سرگرمیاں دیکھیں تو اس طریقے کی نہیں ہیں ہاں اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کوئی کال دیتے ہیں تو یہ اس کال پر اکٹا ضرور ہوتے ہیں جو ان کے ورکرز ہیں جو انسار الاسلام کے ان کے رضاکار ہیں وہ پشاور میں بھی اکٹا ہوتے ہیں وہ اسلام آباد تک بھی اگر کوئی سرگرمی ہے جیسے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے سامنے ان کا مظاہرہ تھا تو اس میں اچھی خاصی تعداد ان کی گئی تھی اب ایک نئے سیرے سے یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اپنی جماعت کو نئے سیرے سے منظم کرنے کے لیے سرگرم نظر آ رہے ہیں اور پشاور میں جو دس جون کو جو مرکزی مجلس شروع کا اجلاس جو ہے وہ منقد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے انتخابات کی تیاری ایک بنیادی نکتہ ہوگا اور جو صورتحال اس وقت سیاسی ہے وہ بنیادی نکتہ ہوگا دیکھنا اب یہ ہے کہ مستقبل میں کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو یہاں پر وہ جو ایک خلا ہے تحریک انصاف کی وجہ سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے اس کو پور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلے تنہ تنہا یہ خلا جو ہے وہ پور کر سکے اگر کوئی حکومت مستقبل میں بنے گی اس پہ بات نہیں کرتے کہ مرکز میں کس کی طرف زیادہ چکاؤ ہے پیپس پارٹی کو دیا جا رہے ہیں مرکز یا مسلم لیگ نون کو پنجاب دیا جا رہے ہیں وہ ایک الگ کسی پروگرام میں اس پر تفصیلی بات کریں گے لیکن اگر خیبر پختنخواہ کی بات کی جائے تو کچھ حل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کہیں کھپانا ہو کہیں یہ ایڈجسٹ کرنا ہو تو وہ صرف خیبر پختنخواہی ہے کہ جہاں پر اس کو کھپایا جا سکتا ہے یہاں پر اس کو اپوزیشن میں بھی کھپایا جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے وہ مستقبل کی صورتحال کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو پھر حکومت میں بھی کھپایا جا سکتا ہے لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت کہا جا رہا ہے کہ اکثریت سے یہاں پر نہیں آئے گی اگر جمعیت المائیسلام بھی آئے گی تو مخلوط حکومت کے طور پر آئے گی اگر کوئی دوسری سیاسی جماعت بھی آئے گی تو مخلوط حکومت کے طور پر آئے گی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوگا تب ہی تحریک انصاف کے وورڈ بینک کا مقابلہ کیا جا سکے گا اور مستقبل میں اگر پی ڈی ایم جو ایک حکومت کا اتحاد ہے حکومت کا تو ہے لیکن انتخابی اتحاد نہیں ہے اس انتخابی اتحاد کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور جو حکمران اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک کردار ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اب عوامی نیشنل پارٹی اور جے ایو آئی کے بیچ میں جو انبن ہو رہی ہے جو خبریں برامد ہو رہی ہیں تو اس سے بھی لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ سکیں جس طرح ہم نے زمنی الیکشن میں دیکھا تھا کہ مردان میں چار صدا میں پشاور میں اور جو ایک دوسرے حل کے پر الیکشن ہوا تھا تو اس میں ایک دوسرے کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا حکمران اتحاد میں شامل جو سیاست جماعتیں ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے مقابلے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا اب ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سب سے زیادہ نقصان اس چیز کا ہوگا پی ڈی ایم کو یا حکمران اتحاد کو کہ وہ مستقبل میں اگر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے گا جہاں تک کہ استحکام پاکستان پارٹی کی بات ہے تو خیبر پختنخواہ میں اس کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی کوئی بڑی شخصیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوئی اور اگر جہانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ خیبر پختنخواہ سے بھی ان کو کوئی شخصیت مل سکتی ہے تو وہ شخصیت اگر مل بھی گئی تو یہاں کا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے وہ تحریک انصاف کا ہے وہ کسی شخصیت کا نہیں ہے اگر یہاں کے جتنے نام میں نے آپ کو بتایا ہے تحریک انصاف سے جو آج بھی وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اگر ووٹ ملا ہے تو اس میں عمران خان کے نام کا بہت بڑا عمل دخل ہے اب عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کے بغیر اگر کوئی سیاسی گروپ بنتا ہے تحریک انصاف کے اندر سے بنتا ہے تو وہ کون بنا سکتا ہے وہ صرف اور صرف لگتا یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب بنا سکتے ہیں ابھی تک کوئی مسدقہ اطلاع نہیں ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں ان کے ارادے کیا ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر سے لوگ توڑ کر اپنے ایک سیاسی گروپ بنائیں گے یا وہ باقی شخصیات دوسری سیاسی جماعتوں کی شخصیات کو بھی ملا کر ایسا اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں چھوٹی سی ظاہر ہے کہ جماعت ہوگی لیکن ابھی تک کلیر نہیں ہے جو انہوں نے تردید کی ہے جو وضاحت کی ہے اس میں جو واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف ہی کا حصہ ہے تو اس سے مستقبل کے بہت سارے اشارے ملتے ہیں بہت شکریہ